امران خان استیفہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں پپس پارٹی مقابلہ کرنے کو تیار ہے امران خان جیسے کٹ پتری اور سیلیکٹڈ سے نہیں ڈرتے بلاول بھٹو کا چیلنج کراچی میں پپس پارٹی کے پچپنوے یوم تاسیس پر جلس عام سے خطاب میں بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ امران خان پنجاب اور خیبر پفتونخواہ اسیمیو سے استیفہ نہیں دیں گے پی ٹی آئی نے پہلے بھی قومی اسمبلی سے استیفہ دیئے پھر عدالت چلے گئے آج بھی تنخالی رہی ہیں بلاول بھٹو نے امران خان کو بزدل اور ڈرپوک قرار دے دیا بلاول بھٹو کا خطاب براہ راست حیدر آباد اور لڑکانہ سمیت مختلف شہروں میں سنا گیا اگلا سال بلاول بھٹو کے وزیراعظم بننے کا سال ہے وزیراعظم مراد علی شاہ کا جلس آیام سے خطاب کہا شہید بھٹو اور شہید بیوی نے عوام کے حقوق کے لئے جد و جہد کی دگر رہنماوں کا ابھی خطاب امران خان قبل از وقت الیکشن کے لئے پر امید پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اصلیت تحلیل ہو یا صرف استیفے دے دیے جائیں گے کو انتظار ٹوئٹ میں فواد چودری بولے حکومت کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں مسلمک نون بھی پی ٹی آئی کے منصوبہ بندی ناکام بنانے کے لئے تیار اس امیوں کی تحلیل روکنے کے لئے تین آپشنز پر غور وزیراعظم پنجاب کے خلاف ادم اعتماد گورنر کے جانت سے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت تیسرا آپشن امن و امان کو بنیاد بنا کر پنجاب میں گورنر آج کا نفاظ ہو سکتا ہے گورنر بلیغ الرحمان نے کہا آئین بھی گورنر آج کی اجازت دیتا ہے تاہم یہ آخری آپشن ہوگا امران خان اپنی سیاست بچانے کے لئے قائد عظم کے فرمان کا استعمال نہ کریں کیا قائد عظم کا فرمان تھا کہ امران خان آئین اداروں کو آئین شکنی پر مجبور کریں کیا قائد نے کہا تھا کہ توشہ خانے کے تحائف لیں اور بیچ دیں امران خان پر وفاقی وزیر طلاب کے تاب اور توڑ بار مریم اورنزیب نے کہا امران خان کو توشہ خانہ تحائف کا حساب دینا ہوگا کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ کہا کابینہ نے پولیو ورکرز کو خراج تحسین بھی پیش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کراچی میں جا بھاک ماں اور تین بیٹیوں کو آہوں اور سسکیوں میں تدفیر نماز جنازہ میں اہل اللہ قسمیت عوام کی بڑی تعداد نے شکر پیزا سوگوار ایک ہی گھر سے چار جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکوار لرزا خیز قتل کا مقدمہ تحال درج نہیں ہو سکا پولیس کا ملزم فواد کے انویسٹر کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ ملزم نے اعترافی جرم بھی کر لیا پولیس کو موبائل فون پر لکھا بیان دینے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی کوئٹا میں پولیو مہین کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں پر خودکش حملہ پولیس اہلکار سمیت چار افراد شہید مرنے والوں میں رہگیر خاتون اور اس کے دو بچے بھی شامل اہلکاروں سمیت اٹھائیس افراد زخمی دھماکے سے کچھ لمحے قبل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی مقدمہ درج کر لیا گیا دی آئی جی بلوچستان غلام اصفر کے مطابق لگتا ہے کہ بیس سے پچیس کلو بارود استعمال کیا گیا صدر وزیراعظم اور وزیراعلا بلوچستان کی دھماکے کی مسمع ہنگو میں دولے اور اگزے کی مقام کر کوئلے کی کان میں دھماکہ نو افراد جانبہ ملبے سے چار مزدوروں کو زخمی حالت سے نکال لیا گیا دھماکہ کان میں گیس پڑھنے کے باعث ہوا صدر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی الگ الگ ملاقات وزیراعظم کی آرمی چیف کو مورک بات کہا قوم کو فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے چیرمن جوائنٹس چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات کی بھی صدر مملکت عارف علوی سے الگ ملاقات چیرمن پیچی آئی امران خان کے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور چیرمن جوائنٹس چیف جنرل ساہر شمشات کو مبارکات کہا ریاست کو طاقت عوام سے ملتی ہے امید ہے ملٹری کی نئی قیادت اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گی جو ریاست اور قوم میں آٹھ ماہ کے دوران پیدا ہو ملک سے سعودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے سعود کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا وزیر خزانہ عساقدار کا کراچی میں سیمینار سے خطاب گورنر اسکیٹ بینک کے خطاب نے کہا اسلامی بینکوں کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں سعود کے خاتمے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا مفتی تقریص مانی نے حرمت سعود سمینار میں قرارداز پیش کر دی سعود کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم لیجی بینکوں کی جانس سے اپیلیں واپس نہ لینے پر تشفیش ہے قرارداز کا مطن مولانا فضل ریوان کا وزیر آزم سے شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کا مطالبہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخری ہفتے میں منقد کرانے کا فیصلہ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں صرف پنجاب باقی ہے جہاں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی نے لاہور میں پانسٹو تیرہ الیکٹرک بسے چلانے کی منظوری دے دی سپیڈو بس سرویس کی لاہور سے شخو پورا اور مریض کے تک توسیع کی بھی منظوری موسیقی